بسم اللہ الرحمنیم السلام علیکم یہ کاشانہ بصیرت کا یوٹیوب چینل ہے یہ کتاب قصص القرآن سیدہ نکت حسن بطے سید مسعود حسن کے خاندان کی جانب سے ان کے اسالے سواب کے لئے پیش کی جا رہی ہے آپ تمام لوگوں سے ذرخواست ہیں کہ درود کے ساتھ سورہ فاتحہ اور تین مرتبہ سورہ اخلاس پڑھ کر مرہومہ کے اسالے سواب کے لئے دعا کیجئے اس کے علاوہ بیش بہا مستند کتابیں سو سے زیادہ یہاں پر موجود ہیں اس اسلامیک اور ورچول لائبریری میں جن میں نقوش اسمت امام جعفر صادق ولادت سے شہادت تک طبعہ السادق اس کے علاوہ مختلف خطب موجود ہیں عقائد، سیرت اور کربلا کے موضوع پر جن سے آپ سب لوگ استفادہ کر سکتے ہیں اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں جزاک اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کاشانہ بصیرت کا یوٹیوب چینل کتاب ہے قصص القرآن اور پارٹ نمبر ہے فورٹی ہم اب پڑھنے جا رہے ہیں قصص القرآن کتاب میں حضرت علیاس علیہ السلام کے بارے میں اس سے پہلے ہم بہت سارے اور آئمہ کے بارے میں پڑھ چکے ہیں اگر آپ ان کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو پھر آپ اس سے پہلے کی آڈیوز ضرور سنیے اور آئیے آج ہم حضرت علیاس علیہ السلام کے بارے میں پیج نمبر 315 سے اپنی ریڈنگ کا آغاز کریں لکھا ہے کہ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ حضرت علیاس علیہ السلام خدا کے عظیم انبیاء میں سے ایک ہیں اور قرآنی آیات نے یہ مسئلہ سراحت کے ساتھ بیان کیا ہے کہ انورٹڈ کومہ علیاس خدا کے رسولوں میں سے تھے یہ سورہ صافات کی آیت نمبر 213 کا حصہ تھا اس پیغمبر کا نام قرآن مجید کی دو آیات میں آیا ہے ایک تو سورہ صافات میں اور دوسرا سورہ انام میں چند انبیاء کے ساتھ لیکن اس بارے میں کہ قرآن میں جن انبیاء کا نام آیا ہے انہی میں سے ایک پیغمبر کا نام علیاس ہے یا یہ کسی پیغمبر کا مستقل نام ہے نیز اس کی خصوصیات کیا ہیں اس زمین میں مفسرین میں مختلف نظریات پائے جاتے ہیں ان کا خلاصہ کچھ یوں ہیں بعض کہتے ہیں کہ علیاس ادریس کا دوسرا نام ہے کیونکہ ادریس کا دوسرا نام ادراس بھی تلفز ہوتا ہوا ہے اور وہ مختصر سی تبدیلی کے ساتھ علیاس ہو گیا بے بعض کا کہنا ہے کہ علیاس بنی اسرائیل کے پیغمبروں میں سے ہیں یاسین یاسین انیورٹڈ قوموں میں یاسین کے فرزند ہیں اور موسیٰ علیہ السلام کے بھائی حارون کے نوازوں میں سے ہیں جین کچھ کا یہ بھی کہنا ہے کہ علیاس خضر کا دوسرا نام ہے جبکہ بعض دوسروں کا کہنا ہے کہ علیاس خضر کے دوستوں میں سے ہیں اور دونوں زندہ ہیں اس فرق کے ساتھ کہ علیاس کو خشکی پر علیاس تو خشکی پر معمور ہیں لیکن خضر جزیروں اور دریاؤں پر معمور ہیں بعض دوسرے علیاس کی معموریت بیابانوں میں اور خضر کی معموریت پہاڑوں پر خیال کرتے ہیں اور دونوں کے لیے عمر جاویدانی کے قائل ہیں بعض علیاس کو اس الیسا الف لام یہ سین این کا فرزند سمجھتے ہیں دال بعض کہتے ہیں کہ علیاس بنی اسرائیل کے وہی ایلیا پیغمبر ہیں جو عجاب علف جیم علف بے عجاب بادشاہ بنی اسرائیل کے ہم اثر تھے جنہیں لوگوں نے یہ یہ ہے یہ بھی جانا ہے جو مسیح کے تعمید دہندہ تھے تے این میمی دال اور دہندہ تھے لیکن قرآن کی آیات کے ظاہر کے ساتھ جو بات ہم آہنگ ہے وہ یہ کہ یہ لفظ مستقلاً ایک پیغمبر کا نام ہے اور قرآن میں جن دیگر پیغمبروں کے نام آئے ہیں یہ ان کے علاوہ ہیں جو ایک بد پرست قوم کی ہدایت کے لیے معمور ہوئے تھے اور اس قوم کی اکثریت ان کی تقزیب کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی لیکن مخلص مومنین کے ایک گروہ نے ان کی پیروی کی ہم آگئے ہیں پیج نمبر تھری ہنڈرڈ انڈ سکسٹین پر لکھا ہے بعض اس بات پر توجہ کرتے ہیں کہ اس قوم کے بڑے بد کا نام بعل بے این لام تھا یہ نظریہ رکھتے تھے کہ یہ پیغمبر سرزمین شامات میں مبوس ہوئے تھے یہ شامات کا ورڈ انورٹڈ کومہ میں ہے شامات شامات میں مبوس ہوئے تھے اور ان کی فعالیت کا مرکز شہر شہر کا نام اب میں حجے کر رہی ہوں بے این لام بے کاف بالبک یہ بھی انورٹڈ کومہ میں ہے بے این لام بے کاف تھا شہر کا نام جو اس وقت لبنان کا حصہ ہے جو اس وقت لبنان کا حصہ ہے اور شام کی سرحدیں سرحد پر واقع ہے بہرحال داستانیں کتابوں میں بیان کی گئی ہیں اور چونکہ وہ قابل اعتماد و اتمنان نہیں لہٰذا ہم نے انہیں نقل نہیں کیا اب اگلی ہیڈنگ ہے پیغمبر خدا مشرقین کے مقابلے میں یہاں پر لکھا ہے کہ قرآن میں جناب الیاس کے واقعے کو بیان کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے کہ اس وقت کو یاد کرو جب اس نے قوم کو خبردار کیا اور کہا کیا تم تقوی اختیار نہیں کرتے یہ جو ورڈ ہے کیا تم تقوی اختیار نہیں کرتے یہ جو جملہ ہے یہ سورہ صافات کی آیت نمبر 124 کا ہے آگے چل کر قرآن میں اس مسئلے کے بارے میں اس سے بھی زیادہ سراحت کے ساتھ بیان فرماتا ہے قرآن اور کہ کیا تم بے این لام بدھ کو پکارتے ہو یہ انورٹیڈ قومہ میں آگیا کہ بال بدھ کو بے این لام بدھ کو پکارتے ہو اور بہترین خالق کو چھوڑ رہے ہو انورٹیڈ قومہ یہاں کلوز ہو گیا اور یہ سورہ صافات کی آیت نمبر 125 کا حصہ ہم نے پڑا پھر آگے چلتے لکھا ہے اس سے واضح ہو جاتا ہے کہ ان کا ایک معروف بدھ تھا جس کا نام بال بے این لام تھا اور وہ اس کے سامنے سجدہ کیا کرتے تھے حضرت علیہ السلام نے انہیں اس قبی عمل سے روکا اور عظیم آفریدگار گار عالم اور توحید خالص کی طرف دعوت دی اسی وجہ سے ایک جماعت کا نظریہ ہے کہ حضرت علیہ السلام کی فعالیت کا مرکز انورٹیڈ قوم میں لکھا ہے شامات کے شہروں میں سے شہر بالبک تھا کیونکہ بال بے این لام یہ انورٹیڈ قومہ میں یہ الفاظ ہیں بال اس مخصوص بدھ کا نام تھا اور بے کاف یہ بھی انورٹیڈ قومہ میں ہے بے کاف یعنی بک ہے یا بک ہے اس کا معنی ہے شہر اچھا اب آگے لکھا ہے ان دونوں کی آپس میں ترقیب ہے بالبک ہو گیا اور بالبک ہو گیا کہتے ہیں کہ سونے کا تھا اور اتنا بڑا بدھ تھا کہ اس کا طول بیس ہاتھ تھا طول بیس ہاتھ تھا اچھا دوبارہ پڑھتی ہوں ان دونوں یہاں سے پڑھتے ہیں کیونکہ بال ایک اس مخصوص بدھ کا نام تھا اور بے کاف بک کا معنی ہے شہر ان دونوں کی آپس میں ترقیب سے بالبک ہو گیا کہتے ہیں کہ سونے کا اتنا بڑا بدھ تھا کہ اس کا طول بیس ہاتھ تھا اس کے چار چہرے تھے اور اس بدھ کے چار سو سے زیادہ خادم تھے البتہ بعض کسی معین بدھ کو بال بے انلام نہیں سمجھتے بلکہ بدھ کے مطلق معنی میں لیتے ہیں مگر بعض دوسرے اسے رب اور معبود کے معنی میں سمجھتے ہیں بہرحال الیاس علیہ السلام نے اس بدھ پرست قوم کی سخت مضمت کی اور مزید کہا انورٹڈ کومہ میں کہ اس خدا کو چھوڑ رہے ہو جو تمہارے اور تمہارے گزشتہ آباو اجداد کا پروردگار ہے انورٹڈ کومہ یہاں کلوز ہو گیا اور یہ سورہ صافات کے آیت نمبر بن ٹوئنٹی سکس کے الفاظ پڑے انورٹڈ کومہ میں آگے چلتے لکھا ہے تم سب کا مالک و مربی وہی تو وہی تھا اور ہے اور جو نعمت بھی تمہارے پاس ہے وہ اسی کی طرف سے ہے اور ہر مشکل کا حل اسی کے دست قدرت سے ہوتا ہے اس کے علاوہ نہ تو خیر و برکت کا کوئی اور سرچشمہ موجود ہے اور نہ ہی شر و آفت کا کوئی اور دفعہ کرنے والا ہے اب آگے ہیں ہم پیس ٹری ہنڈرڈ اینڈ سیونٹین پر اور ہیڈنگ ہے قوم علیاس علیہ السلام کا رد عمل لیکن اب آگے پڑھتے ہیں لکھا ہے لیکن اس سر پھری اور خود پسند قوم نے خدا کے اس عظیم پیغمبر کی استدلالی پندو و نسائے اور واضح ہدایات پر کان نہ دھرے اور اس اب یہاں پہ یہ انورٹڈ کومہ میں آگیا ہے کہ اور اس کی تقزیب کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے انورٹڈ کومہ یہاں کلوز ہو گیا ہے اور یہ سورہ صحفات کی آیت نمبر ون ٹوئنٹی سیون تھی پھر لکھا ہے خدا نے بھی ان کی سزا کو ایک مختصر سے جملے میں بیان کرتے ہوئے کہہ دیا انورٹڈ کومہ وہ بارگاہ عدل الہی اور اس کی دوزق کے عذاب میں حاضر کیے جائیں گے انورٹڈ کومہ کلوز اور یہ بھی سورہ صحفات کی ون ٹوئنٹی سیون آیت کا حصہ ہم نے پڑھا اس کے بعد لکھا ہے کہ جی یہ ہم نے پڑھ لیا لکھا ہے خدا نے بھی اس سزا کو اچھا نہیں یہ تو ہم نے پڑھ لیا پھر لکھا ہے اور اپنے قبی اور بد آمال کی سزا کا مزا چکھیں گے لیکن ظاہر ہوتا ہے کہ چھوٹا سا نیک پاک اور مخلص گروہ حضرت علیہ السلام پر ایمان لے آیا تھا لہٰذا ان کا حق فراموش نہ کرتے ہوئے بلا فاصلہ فرمایا گیا ہے کہ انورٹڈ کومہ مگر خدا کے مخلص بندے اور یہ بس اتنا سا جملہ ہے یہ مگر خدا کے مخلص بندے اور یہ انورٹڈ کومہ میں ہیں اور یہ سورہ صحفات کی آیت نمبر ون ٹوئنٹی ایٹ کا حصہ ہے اگلے پیرگراف میں لکھا ہے کہ قرآن اس واقعے کے آخر میں فرماتا ہے انورٹڈ کومہ میں کہ ہم نے علیاز کا نیک نام بعد والی دوبارہ پڑھتے انورٹڈ کومہ میں ہے یہ جملہ کہ ہم نے علیاز کا نیک نام بعد والی امتوں میں جاویدان کر دیا اور یہاں پہ انورٹڈ کومہ کلوز ہو گیا ہے اور یہ سورہ آفات کی صحفات کی آیت نمبر ون ٹوئنٹی نائن ہے پھر بتا دوں سورہ صحفات سعاد علیف فی علیف تے کی ون ٹوئنٹی نائن آیت کا حصہ ہم نے پڑھا پھر آگے لکھا ہے کہ دوسرے مرحلے میں قرآن مزید کہتا ہے انورٹڈ کومہ میں کہ علیازین پر درود درود ہو اور یہ بس اتنا سا جملہ انورٹڈ کومہ کلوز ہو گیا ہے یہ سورہ صحفات کی آیت نمبر ون تھرٹی ہے اور یہاں پر علیاز کی جگہ علیاسین آنا اس وجہ سے ہے کہ علیاسین بھی علیاز کے ہم معنی ہیں یا علیاز اور ان کے پیروکاروں کے لیے آیا ہے چوتھے مرحلے میں ان تمام باتوں کی اصل بنیاد بنیادی یعنی ایمان کا ذکر ہے یقینا اب انورٹڈ کومہ میں آ گیا کہ یقینا وہ علیاز ہمارے مومن بندوں میں سے ہے انورٹڈ کومہ یا کلوز ہو گیا اور یہ سورہ صحفات کی آیت نمبر ون تھرٹی ٹو ہے اور جو اس سے پہلے پڑھا ہم نے کہ تیسر مرحلے میں فرمایا گیا کہ ہم نیکوکاروں کو اسی طرح سے بدلہ دیا کرتے ہیں یہ سورہ صحفات کی آیت نمبر ون تھرٹی ون تھی جی اور اس کے بعد یہ پڑھا تھا کہ چوتھے مرحلے میں ان تمام باتوں کی اصل بنیادی اصل بنیادی یعنی ایمان کا مرکز ایمان کا ذکر ہے کہ یقینا وہ علیاز ہمارے مومن بندوں میں سے ہیں اور یہاں پہ بھی انورٹڈ کومہ کلوز ہے اور یہ سورہ صحفات کی آیت نمبر ون تھرٹی ٹو ہے مطلب یہ ہوا ہے نا کہ سامین یہ سورہ صحفات کی یہ جو آیات ہیں ون ٹوئنٹی سیون سے لے کے ون تھرٹی ٹو تک یہ سب انہی اس میں تمام یہی ذکر ہے اس سے آگے چلتے لکھا ہے ایمان اچھا جو میں ورڈ پڑھ لی ہوں ایمان یہ بھی انورٹڈ کومہ میں اور ایمان و عبودیت یہ بھی انورٹڈ کومہ میں چلتے لکھا ہے ایمان و عبودیت احسان کا سرچشمہ ہے اور احسان مقلسین کی صف میں شامل ہونے اور خدا کے سلام کا حق دار ہونے کا سبب ہے یہاں پر یہ ہم نے پڑھ لیا جو کہ ہم پڑھ رہے تھے نبی حضرت علیاز کے بارے میں بس تھوڑا حیثہ زیادہ نہیں تھا اب اگلا نام جو سامنے ہے وہ ہے حضرت علیسہ علیف لام یہ سین این اور آگے علیہ السلام لکھا ہے اب پڑھتے ہیں کہ ان کے بارے میں یہ تو میں نے پہلی دفعہ اس طرح سے نام سنا ہے ترجمہ میں لکھا ہے علیسہ جن کا نام صرف دو مرتبہ قرآن میں آیا ہے اچھا یہ جو ورڈ ہے یہ سورہ سوات آیت نمبر فورٹی ایٹ کا یہ ہے علیسہ یہ جو جملہ ہے پھر لکھا ہے قرآن کی تعبیر اس بات کی نشاندہ ہی کرتی ہے کہ وہ بھی خدا کے بزرگ پیغمبروں میں سے تھے اور ان بزرگوں میں سے تھے جن کے بارے میں فرمایا گیا ہے انورٹڈ کومہ کہ ہم نے ان میں سے ہر ایک کو عالمین پر بڑھتری وہ فضیلت بخشی ہے اور یہ سورہ انعام کی آیت نمبر ایٹی سکس کا ہم نے حصہ پڑھا پھر لکھا ہے بعض کا نظریہ یہ ہے کہ یہ بنی اسرائیل کے مشہور پیغمبر یوشہ بن نون ہیں جن پر علف ولام داخل ہوا ہے علف ولام یہ انورٹڈ کومہ میں لکھا تھا داخل ہوا ہے اور اس کا شین سین سے بدل گیا ہے اور کسی غیر مربی کے نام پر یہ عبری این بے رے چھوٹی یہ نام ہے علف ولام کا داخل ہونا کوئی نئی چیز نہیں ہے جس طرح سے کہ عرب اسکندر کو الاسکندر کے نام سے پہچانتے ہیں جبکہ ہم آگے ہیں پیج 318 پر لکھا ہے جبکہ بعض دوسرے اسے ایک عربی لفظ سمجھتے ہیں جو یس آ یہ سین این یعنی مادہ اس کا ہے وسط فیل مزارے ہے اس سے لیا گیا ہے اور اس میں اس میں پہلو اختیار کرنے کے بعد علف ولام جو مشخصات اس میں سے ہے اس پر گیا ہے اچھا یہ جملہ ہے ذرا مشکل تھا لیکن پڑھ لیا سورہ انام کی آیت اس بات کی نشاندہ ہی کرتی ہے کہ وہ اولاد ابراہیم علیہ السلام میں سے تھے لیکن یہ واضح نہیں کرتی کہ آیا وہ بنی اسرائیل میں سے تھے یا نہیں پھر اب آگے لکھا ہے توریت کی کتاب کتاب کا نام ہے بادشاہ شاہان میں ان کا نام علیشہ بن شافات لکھا ہوا ہے اور عبرانی زبان میں علیشہ کے معنی ناجی نون علیف جیم چھوٹی ہے اور شافات کے معنی قاضی ہے اگلی پرگراف میں لکھا ہے بعض اسے اور خضر علیہ السلام کو ایک ہی سمجھتے ہیں لیکن اس سلسلے میں کوئی واضح دلیل موجود نہیں ہے اور یہ جو بعض اسے ذلکفل ہی سمجھتے ہیں تو یہ قرآن کے سری برخلاف ہے کیونکہ قرآن میں قرآن نے ذلکفل کا اليسہ الفلام یہ سین این یہ ورڈ انورڈڈ کومہ میں لکھا ہے کیونکہ قرآن نے ذلکفل کا اليسہ پر عطف کیا ہے این توی فے عطف کیا ہے بہرحال وہ ایک بلند مقام پر مقام اور مقام پر استقامت پیغمبر ہیں دوبارہ پڑھتی ہوں بہرحال وہ ایک بلند مقام اور پر استقامت پیغمبر ہیں اور ان کی زندگی سے سبق حاصل کرنے کے لیے ہمارے لیے یہی کافی ہے تو ہم نے یہ پڑھ لیا اب اگلی ہیڈنگ میں دیکھ رہی ہوں حضرت ذلکفل زال جو ہے اس کے اوپر زبر ہے زال الفلام کاف فلام حضرت ذلکفل علیہ السلام لکھا ہے مشہور یہی ہے کہ وہ پیغمبروں میں سے تھے اور ان کے نام کا سورہ انبیاء کی آیت نمبر ایٹی فائیو میں پیغمبروں کے ناموں کے ساتھ اسماعیل علیہ السلام اور عدریس علیہ السلام کے بعد ذکر اس معانے پر گواہ ہے بعض کا نظریہ یہ ہے کہ وہ بنی اسرائیل کے پیغمبروں میں سے تھے اور انہیں ایوب علیہ السلام کا فرزند سمجھتے تھے جس کا اصلی نام اب یہ انورٹڈ کاما میں بشر یا شرف یہ دونوں ورڈ انورٹڈ کاما میں بشر یا شرف تھا بعض انہیں حزقیل حیز قافی علام یہ بھی انورٹڈ کاما ہے بعض انہیں حزقیل سمجھتے ہیں کہ ذلکفل ان کے لقب کے طور پر مشہور ہو گیا ہے انہیں ذلکفل کا نام کیوں دیا گیا اس کے بارے میں بات کی طرف توجہ کرتے ہوئے کہ کفل نصیب اور حصے کے معنی میں بھی آیا ہے اور کفالت و عدداری کے معنی میں بھی علماء نے مختلف احتمال ذکر کیے ہیں کبھی تو یہ کہنا ہے کہ چونکہ انہوں نے یہ اہد کیا ہے کہ راتوں کو عبادت کے لیے اٹھیں گے اور دن میں روزہ رکھا کریں گے اور قضاوت اور فیصلہ کرتے وقت ہرگز غصے میں نہ آئیں گے اور وہ اپنے اس اہد و پیمان پر قائم رہے لہٰذا انہیں یہ لقب دیا گیا کبھی یہ بھی کہا جاتا ہے کہ چونکہ انہوں نے بنی اسرائیل کے انبیاء کے ایک گروہ کی کفالت کی تھی کیونکہ انہوں نے بنی اسرائیل کے انبیاء کی کے ایک گروہ کی کفالت کی تھی اور وقت کے ظالم بادشاہ سے ان کی جان بچائی تھی اس لیے انہیں یہ نام دیا گیا ہے بہرحال ان کی زندگی کے حالات کی اتنی ہی مقدار جو آج ہماری دسترس میں ہے خدا کی اطاعت و بندگی اور ظالموں کے مقابلے میں ان کی استقامت پامردی کی دلیل ہے اور ہمارے آج اور کل کے لیے ایک سبق ہے اگرچہ ان کی زندگی کی تفصیلات کے بارے میں زمانے کی دوری کے سبب دقیق طور پر فیصلہ نہیں کیا جا سکتا بس یہ یہاں پر اتنا ہی لکھا ہوا ہے حضرت زلکفل کے بارے میں اس کے بعد پھر ہم اگلا دیکھ رہے ہیں نام جو آرہا ہے وہ لکھا آرہا ہے حضرت عزیز علیہ السلام این عریض نا 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 نبی پڑھتی ہوں حضرت عزیر این زے یہ رے حضرت عزیر علیہ السلام یہ گفتگو ایک نبی کی ہے جو اسنا سفر ایک سواری پر سوار تھا جو اسنا سفر ایک سواری پر سوار تھا کھانے پینے کا کچھ سامان اس کے ہمراہ تھا اور وہ ایک آبادی میں سے گزر رہا تھا جو وحشتناک حالت میں گری پڑی تھی اور ویران ہو چکی تھی اور اس کے باسیوں کے جسم اور وہ سیدھا ہڈیاں نظر آ رہی تھی جب اس نے یہ وحشتناک منظر دیکھا تو کہنے لگا انورٹڈ کومہ کہ خدا ان مردوں کو کس طرح زندہ کرے گا البتہ اس کی یہ بات شک اور انکار کے طور پر نہ تھی بلکہ ازروع تاجب تھی کیونکہ قرآن میں موجود قرائن نشان دہی کرتے ہیں کہ وہ ایک نبی تھے جیسا کہ خدا نے ان سے گفتگو کی اور روایات بھی اس حقیقت کی تائید کرتی ہیں جس کی طرف ہم بعد میں اشارہ کریں گے ہم آگے ہیں پیج نمبر تری ہنیڈن نائنٹنگ پر آئیے اگلا پیرگراف پڑھتے ہیں اب لکھا ہے کہ خدا بند عالم نے اسی وقت اس کی روح قبض اور پھر ایک سو سال بعد اسے زندہ کیا اب اس سے سوال کیا کہ اس بیابان میں کتنی دیر ٹھہرے رہے ہو وہ تو یہ خیال کرتا تھا کہ یہاں تھوڑی دیر ہی توقف کیا ہے فوراں جواب عرض کیا کہ ایک دنیا اس سے بھی کم اسے خطاب ہوا کہ تم ایک سو سال یہاں رہے ہو لیکن اپنے کھانے پینے کی چیزوں کی طرف دیکھو کیسے طویل مدت میں حکم خدا کی وجہ سے ان میں تغیر نہیں آیا یعنی وہ خدا جو تمہاری جلد خراب ہونے والی غزہ کو صحیح و سالم رکھ سکتا ہے اس کے لیے مردوں کو زندہ کرنا آسان ہے کیونکہ یہاں تک سراح ہے سین رہے سراح سے زندگی کا ادامہ ہے اور غزہ کو صحیح و سالم رکھنا جس کی عمر کم ہوتی ہے مردوں کو زندہ کرنے سے آسان ہے یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس پیغمبر کے ساتھ کونسی غزہ تھی قرآن نے نہیں بیان کیا بعض مفسرین کا کہنا ہے کہ ان کی غزہ انجیر اور پھلوں کا رست تھا جبکہ ہم جانتے ہیں کہ یہ دونوں چیزیں بہت جلد خراب ہو جاتی ہیں لہٰذا ان دونوں کا باقی رہنا ایک اہم موضوع ہے اس کے بعد دوبارہ حکم ہوا کہ اب اس دلیل کے لیے تم جان لو کہ تمہیں سو سال موت کے عالم میں گزر گئے ذرا اپنی سواری کی طرف نگاہ کرو اور دیکھو کہ کھانے پینے کی چیزوں کے برعکس وہ ریزہ ریزہ ہو کر بکھر چکی ہے اور طبیعت کے عام قوانین سے اپنی لپیٹ میں اور طبیعت کے عام قوانین اسے اپنی لپیٹ میں لے چکے ہیں اور موت نے اس کے جسم کو منتشر کر دیا ہے آئیے اگلا پیرگراف پڑھتے ہیں لکھا ہے کہ آپ دیکھو کہ ہم اس کے پراغندہ اجزاء کو کیسے جمع کر کے اسے زندہ کرتے ہیں اس نے یہ منظر دیکھا تو کہنے لگا کہ میں جانتا ہوں کہ خدا ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے یعنی میں متمین ہو چکا ہوں اور مردوں کے دوبارہ اٹھنے کا معاملہ متشکل ہو کے میرے سامنے آ گیا ہے اس بارے میں کہ وہ پیغمبر کون تھے مختلف احتمالات دیے گئے ہیں بعض نے ارمیہ علف ری میم یہ علف یہ ورڈ انورٹڈ کومہ میں ہے بعض نے ارمیہ کہا ہے اور بعض نے خضر خضر کا ورڈ بھی انورٹڈ کومہ میں ہے اور بعض خضر سمجھتے ہیں لیکن مشہور یہ ہے کہ وہ عریض ازیر تھے این زیرے یہ انورٹڈ کومہ میں لکھا ہوا ہے آگے لکھا ہے امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ایک حدیث میں بھی حضرت ازیر اب یہاں پہ این زیرے ازیر علیہ السلام کے نام کی تائید ہوتی ہے یہ بھی سوال اٹھتا ہے کہ یہ آبادی کہاں تھی بعض اسے بیت المقدس سمجھتے ہیں جو بخت النصر بے خیتے الف لام نون سوادرے یہ جو بخت النصر کا ورڈ ہے یہ انورٹڈ کومہ میں ہے ہم دوبارہ سے اس پیرگراف کو پڑھ لیتے ہیں بلکہ اس سے پہلے والا بھی پڑھ لیتے ہیں اب دیکھو کہ ہم اس کے پراغندہ اجساگوں کیسے جمع کر کے اسے زندہ کرتے ہیں اس نے یہ منظر دیکھا تو کہنے لگا کہ میں جانتا ہوں کہ خدا ہر چیز پر خدرت رکھنے والا ہے یعنی میں مطمئن ہو چکا ہوں اور مردوں کے دوبارہ اٹھنے کا معاملہ متشکل ہو کے میرے سامنے آ گیا ہے اس بارے میں وہ پیغمبر کون تھے مختلف احتمالات دیے گئے ہیں بعض نے ارمیہ الف رے میم یہ الف ارمیہ کا ورڈ انورٹڈ کومہ میں لکھا ہوا ہے اور بعض نے خضر یہ خضر کا ورڈ بھی انورٹڈ کومہ میں اور بعض خضر سمجھتے ہیں لیکن مشہور یہ ہے کہ وہ ازیر تھے اینزے ییرے ازیر انورٹڈ کومہ میں ہیں پھر لکھا ہے امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ایک حدیث میں بھی حضرت ازیر اینزے ییرے ازیر علیہ السلام کے نام کی تائید ہوتی ہے یہ بھی سوال اٹھتا ہے کہ یہ آبادی کہاں تھی بعض اسے بیعت المقدس سمجھتے ہیں جو بخت النصر بے خیتے الف لام نون سوادرے یہ انورٹڈ کومہ میں ہیں کہ بخت النصر کے حملوں کی وجہ سے ویران اور برباد ہو چکا تھا لیکن یہ احتمال بائید نظر آتا ہے اور یہاں پر یہ جملہ انورٹڈ کومہ میں ہے کہ یہ احتمال بائید نظر آتا ہے یا یہ پوری بات تو یہ ہے اس کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ واقعہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر ٹو ففٹی نائن کے زیل میں بیان ہوا ہے چلیں جی ہم آگے بڑھتے ہیں لکھا ہے اب اگلی تھوڑی سی ہیڈنگ آگئی ہے لکھا ہے حضرت ازیر اینزے ییرے ازیر علیہ السلام نے دین یہود کی بہت خدمت کی یہ ہیڈنگ ہے میں دوبارہ پڑھتی ہوں حضرت ازیر علیہ السلام نے دین یہود کی بہت خدمت کی لکھا ہے عربی زبان میں ازیر انہی کو کہا جاتا ہے جو یہودیوں کی لغت میں ازرا اینزے رے علیف ازرا کہلاتے ہیں عرب چونکہ جب غیر زبان کا کوئی نام اپناتے ہیں تو عام طور پر اس میں تبدیلی کر دیتے ہیں خصوصاً اظہار محبت کے لیے اسے سیغہ تسغیر تیسواد غین یہ رے میں بدل لیتے ہیں اب ازرا کا جو ورڈ ہے اینزے رے علیف ازرا کو بھی ازیر میں تبدیل کیا گیا ہے جیسا کہ عیسیٰ کے نام عیسیٰ یا عیسیٰ کا جو ورڈ ہے یہ بھی انورٹڈ کومہ میں لکھا ہے جیسے کہ عیسیٰ کے اصل نام کو کہ جو دراصل یسو یہ سین واو این تھا اور یہ یہ ہے یہ ہے صرف یہ اور یہ لکھا ہے اور یہ بھی انورٹڈ کومہ میں ہے میں دوبارہ پڑھتی ہوں جیسا کہ عیسیٰ کے اصل نام کو جو دراصل یسو تھا اور یح کے جو کے یوہنہ تھا بدل دیا آگے لکھا ہے بہرحال عزیر یا عزرا یہودیوں کی تاریخ میں ایک خاص حیثیت رکھتے ہیں یہاں تک کہ ان میں سے بعض ملت و قوم کی بنیاد اور اس جمعیت کی تاریخ کی درخشندگی کی نسبت ان کی طرف دیتے ہیں درحقیقت حضرت عزیر علیہ السلام نے اس دین کی بڑی خدمت کی ہے کیونکہ بخت النصر بے خیت بخت علف لان نون سوادرے بخت النصر بادشاہ بابل نے اب یہ بخت النصر کا ورڈ بھی انورٹڈ کومہ میں ہے اور پھر بابل کا ورڈ بھی انورٹڈ کومہ میں ہے اور ہم پڑھتے ہوئے پیج تھری ٹوئنٹی پہ آگئے ہیں کیونکہ بخت النصر بادشاہ بابل نے یہود کو نیستو نابوت کر دیا تھا اور ان کے شہر اس کی فوج کے ہاتھ آگئے ان کا عبادت خانہ ویران ہو گیا اور ان کی کتاب توریت جلا دی گئی ان کے مرد قتل کر دیے گئے اور ان کی عورتیں اور بچے قید کر کے بابل کی طرف منتقل کر دیے گئے اور تقریباً ایک سو سال وہیں رہے پھر جب ایران کے بادشاہ کو اب بادشاہ کا نام انورٹڈ کومہ میں آگیا ہے پھر جب ایران کے بادشاہ کورش کاف واؤ رے شین کورش نے بابل فتح کیا تو ازرا اینزے ریالیف ازرا جو اس وقت کے یہودیوں کے ایک سردار اور بزرگ تھے اس کے پاس آئے اور اسے ان کے بارے میں سفارش کی اب پھر ورڈ کورش جو ہے رہی انورٹڈ کومہ میں ہیں جو بھی ہم نے پہلے بھی پڑا تھا کورش نے ان سے موافقت کی کہ یہودی اپنے شہروں کی طرف پلٹ جائیں اور نئے سرے سے توریت لکھی جائے اسی لیے یہودی انہیں ایک نجات دہندہ اور اپنے دین کا زندہ کرنے والا سمجھتے ہیں اسی بنا پر ان کا حد سے زیادہ احترام کرتے ہیں اگلے پیر گراف میں لکھا ہے کہ اسی عمر کے سبب یہودیوں کے ایک گروہ نے انہیں ابن اللہ یعنی اللہ کا بیٹے کا لقب دیا ہے اگرچہ بعض روایات سے مثلا احتجاج تبرسی کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ یہ لقب حضرت عزیر علیہ السلام کے احترام کے طور پر استعمال کرتے تھے لیکن اسی روایت میں سے میں ہے کہ جب پیغمبر اسلام نے ان سے پوچھا کہ اگر تم حضرت عزیر علیہ السلام کا ان عظیم خدمات کی وجہ سے احترام کرتے ہو اور اس بنا پر انہیں اس نام سے پکارتے ہو تو پھر یہ لقب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کیوں نہیں دیتے جب کہ انہوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کی نسبت تمہاری بہت زیادہ خدمت کی ہے تو وہ اس کا جواب نہ دے سکے اور نہ ہی اس کا کوئی جواب تھا بہرحال اس نام اس نام سے بعض لوگوں کے ازہان میں احترام سے بالا تر صورت ہو گئی اور جیسا کہ عوام کی روش ہے اس سے اپنی فطرت کے مطابق حقیقی مفہوم لیتے تھے اور انہیں واقعا خدا کا بیٹا خیال کرتے تھے کیونکہ ایک تو حضرت خضر علیہ السلام نے انہیں دربدر کی زندگی سے نجات دی تھی اور دوسرا توریت لکھ کر ان کے دین کو ایک نئی زندگی بخشی تھی البتہ ان کا یہ عقیدہ نہ تھا کہ لیکن نہ تھا لیکن قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ ان میں سے ایک گروہ خصوصیت سے جو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں تھا کہ یہی نظر فکر تھی یہی وجہ ہے کہ کسی تاریخ میں یہ نہیں ہے کہ انہوں نے آیت کو سن کر یہود کہ انہوں نے آیت کو سن کر اچھا اب یہاں پہ انورٹڈ کومہ میں بات آ رہی ہے آیت کو سن کر کہ یہود کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر تھرٹی کا حصہ تھا ہم نے جو پڑھا پھر لکھا ہے ان کا کیا ہوا یا انہوں نے کوئی آواز بلند کی اگر ایسا ہوتا تو یقیناً وہ کوئی رد عمل ظاہر کرتے اور یہ جو ہم نے پڑھا یہ ختم ہو گیا کیونکہ اس کے آگے نئی ہیڈنگ ہے اور نئی ہیڈنگ ہے حضرت زکریہ ویہیہ علیہ السلام یعنی زکریہ یا ویہیہ اچھا ویہیہ جی لکھتا ہے لکھا ہے حضرت زکریہ علیہ السلام کی بیوی اور جناب مریم سلام اللہ علیہ کی والدہ آپس میں بہنے تھی اتفاق کی بات ہے کہ دونوں ابتدا میں بانج تھی جناب مریم سلام اللہ علیہ کی والدہ کو ایسی لائق بیٹی نصیب ہوئی جس ہوئی حضرت زکریہ علیہ السلام نے حضرت مریم سلام اللہ علیہ کے خلوص اور حیران کن خصوصیات کو دیکھا تو آرزو کی کہ ان کی بھی مریم سلام اللہ علیہ جیسی پاکیزہ اور پرہیزگار اولاد ہو جس کا چہرہ عظمت الہی اور توحید کی علامت کو علامت ہو حضرت زکریہ علیہ السلام اور ان کی بیوی کے طویل زندگی اسی طرح ان کی گزر چکی تھی ظاہری طبعی قوانین اور فطرت کے نقطہ نظر سے یہ بعید نظر آتا تھا کہ اب ان کی کوئی اولاد ہو لیکن عشق الہی اور مریم سلام اللہ علیہ کے محراب عبادت کے پاس بے موسم کے پھل دیکھنے کا اثر تھا کہ حضرت زکریہ علیہ السلام کے دل میں بھی امید پیدا ہوئی اور انہوں نے بڑھاپے کے موسم میں خواہش کی کہ کیا ان کے وجود کی شاق پر بھی فرزند کی صورت میں کوئی میوہ پیدا ہو جائے لہٰذا جب وہ عبادت اور مناجات میں مشغول تھے انہوں نے خداوند عالم سے فرزند کا تقاضہ کیا اب انورٹڈ کوم میں لکھا ہے کہ خداوندہ مجھے پاکیزہ فرزند عطا فرما کہ تو بندوں کی دعائیں سننے والا ہے یہاں پر انورٹڈ کومہ کلوز ہو گیا ہے یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 38 کا ہم نے حصہ پڑھا اب ہم آگے ہیں پیش 321 پر اور یہاں پر ہیڈنگ ہے ولادت یاہیہ علیہ السلام کی بشارت لکھا ہے زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ زکریہ علیہ السلام کی دعا قبول ہو گئی اب انورٹڈ کومہ میں لکھا ہے کہ وہ محراب عبادت میں مناجات کر رہے تھے کہ خدا کے فرشتوں نے انہیں آواز دی اور بشارت دی کہ خداوندہ عالم انہیں بہت جلد ایک بیٹا دے گا جس کا نام یاہیہ ہوگا اب یہاں پہ انورٹڈ کومہ ہے اور یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 39 ہم نے کے الفاظ پڑھے انورٹڈ کومہ میں پھر لکھا ہے کہ وہ اس کا نام یاہیہ ہوگا اور جو ان صفات کا حامل ہوگا اب وہ جو صفات دی گئی ہیں وہ چار صفات انہوں پر بتائی گئی ہیں آئیے ہم پڑھتے ہیں مل کر پہلی حضرت مسیح پر ایمان لائے گا اور اپنے ایمان سے انہیں تقویت پہنچائے گا یہاں پر انورٹڈ کومہ یہ انورٹڈ کومہ میں تھا اور یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 39 کے الفاظ ہیں اس کے بعد لکھا ہے یاد رہے یہ پہلے ہی پوائنٹ پر لکھا ہے یاد رہے کہ قرآن مجید میں مختلف آیات میں کلبہ کافلام میم ہے کلمہ یہ کلمہ کا ورڈ جو ہے یہ انورٹڈ کومہ میں ہے میں دوبارہ پڑھتی ہوں کہ یاد رہے کہ قرآن مجید میں مختلف آیات میں کلمہ سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں اور جیسا کہ تاریخ میں آیا ہے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے چھ ماہ بڑے ہیں اور وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے جناب مسیح علیہ السلام کی نبوت کی تصدیق کی ہے اور چونکہ وہ لوگوں میں پاکیزگی اور زہد و تقویٰ کے اعتبار سے بہت زیادہ شورت رکھتے تھے لہٰذا جب حضرت مسیح علیہ السلام کی طرف ان کی رقبت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت و نبوت کی طرف لوگوں کی توجہ کے لیے بہت محصر ثابت ہوئی تو بہت محصر ثابت ہوئی یہاں پہ یہ ختم ہو گیا اچھا ابھی ہم نے جو صفات پہلی صفت پڑھی تھی اب آئیے یہاں پہ دوسری صفت پڑھنے جا رہے ہیں لکھا ہے علم و عمل سے لحاظ کے معاشرے کی رہبری ان کے ذمہ ہوگی دوبارہ پڑھتی ہوں دوسری صفت ہے کہ علم و عمل کے لحاظ سے معاشرے کی رہبری ان کے ذمہ ہوگی اچھا اب تیسری یہاں پہ صفت لکھی ہے کہ علاوہ عظی وہ اپنے تئی سرکش ہو 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 ہوا و حوث دوبارہ پڑھتی ہوں علاوہ عظی وہ اپنے تئی سرکش ہوا و حوث اور دنیا پرستی سے محفوظ رکھیں گے اور یہ جو جملہ ہے یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 39 میں ہمیں ملے گا کیونکہ یہ ہم نے وہاں سے پڑھا ہے پھر اس کے بعد چوتھا چوتھی صفت ہے کہ وہ اب یہ انورٹڈ کومہ میں ہے کہ وہ خدا کے پیغمبر اور صالحین میں سے ہوں گے اور یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 39 کا حصہ اور اس کے بعد پھر یہ میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ چار بتایا ہیں پھر اس کے آگے لکھا ہے کہ ملائکہ نے یحیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی بشارت دی تو حضرت زکریہ علیہ السلام تاجب میں پڑ گئے اور بارگاہ خداوندی میں عرض کرنے لگے کہ خداوندہ کیسے ممکن ہے کہ مجھ سے بچہ ہو جبکہ میں بورا ہوں اور میری بیوی بانجھے تو جواب میں وہی آئی انورٹڈ کومہ خدا ایسی طرح جو کچھ چاہے انجام دے لیتا ہے انورٹڈ کومہ یا کلوز ہو گیا اور ہمارے ریڈنگ کا بھی اختتام ہونے کو آیا پیش 321 پہ ہم اپنی ریڈنگ کا اختتام کرتے ہیں کیونکہ اس کے بعد ایک نئی ہیڈنگ ہے نئی ہیڈنگ کیا ہے میں بتا دیتی ہوں کہ یحیٰ علیہ السلام کی ولادت کی نشانی تو یہ بڑی انٹرسٹنگ سب چیزیں ہیں انشاء اللہ ہم یہ اپنی اگلی آوڈیو میں پڑھیں گے مل کر پڑھیں گے تسلی سے آپ بھی اپنے سارے کام کر لیجئے میں بھی اپنے سارے کام کرنوں پھر آتے ہیں پھر ملتے ہیں خدا حافظ فی امان اللہ